نئی چیزیں جی بالکل یہ جتنے بھی آل سنت کے ہمارے اکابیرین ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں صیرت نگار ہیں موررخین ہیں علم کے جس درجے میں متقلمین بھی ان سب کو رفضیت کے خزانوں سے فیض ملا ہے وہ بھی علم کا اور دین کا ہاں جی یہ میں نے اسی لیے تحقیق کی ہے یہ دو جلدوں کے اندر بھیری کتاب ہے صحات ستہ کے رواد پر میں نے جائزہ لیا ہے کبلہ بخاری مسلم نسائی ترمزی ابو دعوت اور ابن ماجہ بغیرہ ان میں سولہ ہزار احادیث ایسی ہیں جن کے راوی رافضی ہیں اور غالی شیعہ ہیں یہ فیض لیا ہے ان بے دینوں سے دین والوں نے بے دینوں سے دین لے کر پھر ان کو بے دینوں کا جناب بے دین ہونے کا تانہ دے رہے ہیں بے دین سے دین لینا خود بے دین ہی ہے رافضی اگر بے دین ہے تو پھر اس سے دین لینا تو جائز ہی نہیں ہے تو یہ سولہ ہزار احادیث جو ہیں یہ انہوں نے روافض سے لی ہیں سحی بخاری کے چالیس سے زیادہ شیوخ روافض ہیں ٹھیک ہے ہاں جی چالیس سے زیادہ چالیس سے زیادہ ایک بندے کے چالیس استاذ شیعہ ہیں رافضی شیعہ بھی نہیں شیعہ کی بھی تین درجہ میں نے کیے ہیں ایک سادہ شیعہ ایک غالی شیعہ اور ایک رافضی ٹاپ کلاس کا اور پھر ٹاپ کلاس میں رافضی ہے اور رافضی کے بھی انیس قسمیں ہیں وہ ساری میں نے اسماع الرجال کی کتابوں سے نکال لی ہیں یہ سارے ان بخاری مسلم میں موجود ہیں ان کے استاد ہیں ان کے استاد ہیں شیوخ ہیں اور امام زہبی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا یعنی وہ دیانتدار لوگ تھے نا محقق تھے مولوی نہیں تھے اچھا ہاں یہ ایک فرق ہے مولوی میں اور محقق میں فرق ہے ہاں کیونکہ مولوی جو ہے وہ سنی سنائی پر اٹھا کر دیتا ہے محقق جو ہے وہ توڑ پہنچ کر بات کرتا ہے امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ جو روافظ ہیں یہ جو شیعہ ہیں غالی ہیں یا سادہ شیعہ ہیں یعنی ماتھے شیعہ کچھ تیز شیعہ کچھ اپالو شیعہ ان کی بھی تو نسلیں ہیں نا جی وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو حدیث کی سند میں قبول نہ کیا جائے یا ان کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روح زمین پر رسول اللہ کی حدیث کسی کو نہیں ملے گی اب سولہ ہزار احادیث جو ہیں یہ صرف سہا ستہ کی روافظ کی خیرات ہے شیعوں کی خیرات ہے غالی شیعہ ہیں یا سادہ شیعہ ہیں میں نے ہر ایک کا الگ سے ریکارڈ دے دیا ہے اس کا پہلے تشخص بیان کیا ہے اور بتر تیگ پھر اس پر علماء اہل سنت کی آراء پیش کی ہیں کہ وہ اگر رافظی ہے تو کس درجہ کا ہے شیعہ ہے تو کونسی نسل کا ہے یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر کے پھر کس کس راوی کی حدیث کے کس مصدر میں کتنی روایتیں ہیں وہ بیان کی ہیں پھر اس کے بعد میں نے دوسری جلت کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ کبرہ مفتی صاحب میں نے وہ تمام روایات نکال کر رکھ دی ہیں یہ سولہ ہزار احادیث کا ریکارڈ ہے ایک کالم کے اندر اس کا نام ہے راوی کا ان کے پاس کچھ نہیں بچا بے بچے نہ بچے دو ہی باتیں ہیں اب آئیے اصول کی طرف ہمارے اصولی لوگ جو ہیں محققین محدشین اللہ تعالیٰ ان کی ارواح رحمت کو بلند ہی عطا کرے جنہوں نے حدیث نبی کو جمع کر کے ہمیں دیا ہے یہ محسن ہیں اسلام کے محسن ہیں اپنے امت کے ان کا احترام کرنا چاہیے ہم بڑی لچر زبان بولتے ہیں جس وقت مولویت میں آتے ہیں تو رگڑ دیتے ہیں فلان 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 احساس ہی نہیں کرتے کہ کس بندے کا کردار کتنا علمی اور دینی احترام کرنا چاہیے ویسے بھی خلقی اعتبار سے ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے کا بھی احترام ہونا چاہیے بڑے سے بندے بندہ کا بھی احترام ہونا چاہیے اب صورت آ رہی ہے کہ جس وقت محدث حدیث لیتا ہے تو راوی کی چھانبین کرتا ہے ابتدان روایت کے قبول میں جو ایک اصول قائم کیا گیا ہے کہ کس کی روایت قبول ہے اور کس کی مردود ہے راوی کے اندر وہ کیا خوبیوں ہوں تو پھر روایت قبول ہے اور کیا نہ ہو تو وہ خبہ کا روایت قبول نہیں ہے سب سے پہلی خوبی مفتی صاحب راوی کے لیے پہلی اسے شرائط راوی کہتے ہیں ہماری نورا انوار سے لے کر ابن ابی حاتب تک میں نے تین سو کتابیں اصول کی پڑی ہیں ٹھیک ہے ہر ایک نے اس مقصد کو بیان کیا ہے شرن اخبت الفکر سے لے کر تدریب الراوی اور آگے جا کر مطلب ان کے اندر یہ سب بات کامن ہے موجود کہ سب سے پہلے اس راوی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور کامل مسلمان ہو اسلام ایک ذابطہ حیات ہے اس سے حدیث لیں گے غیر مسلم سے حدیث نہیں لیں گے مسلمان ہونا شرط روایت ہے جو مسلمان ہوگا وہی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حدیث رسول بیان کرے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اسلام اپنانے والا جھوٹ نہیں بولتا اس لیے اسلام کے ٹائٹل پر اس کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے اس سے حدیث لیں جاتی ہے کہ جو عام معاملات میں بھی جھوٹ نہیں بولتا یہ حدیث ذات رسول پر جھوٹ کیسے بولے گا کیونکہ ذات رسول نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منصوب کرے جو میں نے نہیں کی یعنی حدیث گھڑے فلیت اببا مقادو فی نار پھر وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا ہے اس قصول کے تحت محدثین نے اور محققین نے یہ تحق کیا ہے کہ راوی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ پہلی شرط موجود ہو کہ وہ مسلمان ہو تو گویا اس اعتبار سے ان تمام روافظ کو محدثین اہل سنت نے مفسرین اہل سنت نے محققین اہل سنت نے اولا مسلمان مانا ہے دراما تو یہ ہے مفتصاب اقابر جو ہیں ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس حالت میں بھی مسلمان کہہ رہے ہیں اور یہ مولوی سبان اس کو گالی بنا کر اہل بیعت کے محبین سے کہتے ہیں کہ جنب والا یہ رافظی ہو گیا ہے یہ دین نہیں یہ دراما بازی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدل ہو اس کے اخلاق میں اتنی مروت ہو کہ کبھی راستے میں بیٹھ کر وہ پشاب کرنے والا بھی نو یہ احتیاط ہیں اور پھر کبیرہ سے وہ مکمل اجتناب اس نے کیا ہوا ہو سغائر پر اسرار نہ کرتا ہو اس کے اخلاق کی حرمت کتنی ہو کہ اس کے وجود سے اخلاق کی خوشبو آتی ہو کیوں حدیث رسول کا مقام یہی ہے کہ وہ اس راستے سے آئے جو راستے پاکیزہ ہیں اخلاق کے طبع سے اور پھر تیسری شرط جو ہے آقل ہونا اس کا عقل بھی کامل ہو ماتوہ سے یادنا بلا فاطمہ عقل سے مننون سے سبی سے جو چھوٹا ہے بالکل اسے اس لیے نہیں لیتے کہ وہ حدیث سمجھنے کا فاہمی نہیں رکھتا کامل العقل ہونا حدیث کے فاہم کے لیے ضروری ہے دیکھیں یہ بھی شرط روایت ہے تین ہو گئیں یعنی پہلی شرط ہے اسلام دوسری شرط عقل تیسری شرط عدالت چوتھی شرط مضابط ہو تا مضبط ہو کہ ایک ایک حرف کو کاملاً سنا ہو اس کی حیات ترکیبیہ کو جانتا ہو فاہم رکھتا ہو اس کے مضمون مفہوم کو وہ محفوظ رکھتا ہو پھر اصلاً اس پر یعنی جو اصولی شرط لگائی کہ جب سے اس نے سنی ہے حدیث ادائے روایت تک یعنی آگے کنوے کرنے تک خواب سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی اس حدیث کے خلاف اس نے زندگی میں کبھی عمل نہ کیا ہو یہ دبیس چلنیاں ہیں جو ان میعارات سے گزرتا ہے غوث ہی ہوگا کوئی ہاں وہی عرض کر رہا ہوں جو ان میعارات سے گزرتا ہے وہ تو غوث کتب ابدال ہوتا ہے بہت بڑی شخصیت ہے اس کی روحانی ہے کیونکہ یہ سارے معمولات بہت بڑی عظمت ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کبھیرہ نہ کیا ہو اور سغائر پر اصلاح نہ کرتا ہو لگا والی ہے بھرppers تو اب ڈراما دیکھو ساٹھ ہزار سے زائد روحان میں نے تلاشا کی ہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سے زائد ہمارے جوиходب تفصیر ہیں اس کے اندر روحانی ہیں کتب سیرت جو ہیں اس کے اندر بھی ہیں کتب تاریخ کے اندر بھی جو روحانی ہیں وہ سارے رافضیں ہاں شیعہ ہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سے زائد یہ تو ابھی جو جائزہ میرے سامنے پڑا ہے یہ تو صرف سیاستہ کا جائزہ ہے اور یہ ہمارے فقہ ہمارے محققین تو ان کو حدیث کی کتابیں نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ فقہ شافی پر لکھا ہوا ایک مرتب مجموعہ ہے اور ان کی فقہ پر دیئے گئے دلائل ہیں مان لیا کہ یہ حدیث ہی ہے کیونکہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث کی کتابیں مانتے ہیں لیکن ان میں سولہ ہزار احادیث ایسی ہیں جو روافع سے آئی ہیں اب اگر رافضیت کوئی پلیدی ہے تو یہ سولہ یعنی پھر پھر وہ سیاستہ ساری پلید ہو گئی اب میں ان غیور مفتیوں سے کمگا جو بڑے بازو لہرہ لہرہ کر دینا میں والا محبان اعلی بیت نموت پر برستے ہیں تبیر آفری کرتے ہیں پہلے یہ گالی دیتے تھے تفضیلی ہونے کی تو وہ برداشت کر لی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی فضیلت علی کا قائل ہے پھر وہاں ان کا ٹھہراو نہیں ہوا پھر اتنوں نے گالی کو مزید سخت کیا تفضیلی کو پھر شیعہ کہہ دیا پھر مزید کسی کی محبت دیکھی تو کہا یہ شیعہ بھی نہیں غالی شیعہ ہے اگر ان کی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ رافضی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پیش کردہ بیان کردہ تعریفات قدر رفض کے معاملے میں کوئی ایسی دلالت نہ لفظی ہے نہ معنوی ہے نہ کوئی تاریخی ایسی صورت ہے کہ جو اصحاب رسول کو گالی گلو جیتا ہے وہ شیعہ ہے یا رافضی ایسا نہیں ہے ہمارے علماء نہیں مانتے جو شیعہ اس معنی میں تو پھر اچھا کام ہو گیا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے روافض سے فیض لیا ہے روافض ان کے مرشد ہیں مولویوں کے اب اگر ان کے اندر غیرت ہے تو سیاستہ پڑھنی چھوڑ دیں پڑھانی چھوڑ دیں کیوں کہ ان کے نکتہ نظر کے مطابق رافضیت ایک پلیت ہی ہے ٹھیک ہے تو پلیت بلتے سے پاکی کک تو کوئی تصوری کام نہیں کر سکتا تو پھر اگر ان میں مزید غیرت ہے تو کم از کم یہ سیاستہ ہی پاک کر لیں یا تو یہ روایات نکال دیں اور مفتی صاحب حیرت باری بات یہ ہے کہ جتنی روایات میں نے نکل کی ہیں وہ ساری معمول بہا ہے جن پر حنفیت شافیت مالکیت کا مدار ہے اب یہ چاروں مذاہب چیلنج ہو گئے ہیں اگر رافضیت کو ہم کافر کہتے ہیں تو بھئی بدلنا ہوگا اپنے آپ کو یا تو ان کو گلے سے لگانا ہوگا یا ذین سے نکالنا ہوگا اور حدیث وصل میں لگانا ہوگا یا تو سیاستہ سے ہاتھ اٹھانا ہوگا ہاں بالکل سیاستہ سے تو یہ تو دو سو رابی ہے نا جی یہ تو دو سو تقریباً رابی ہے نا جی صحا کے علاوہ جو حدیث ہیں یعنی ستہ تو صحا صرف سبتن کتابیں پڑھا جاتی ہیں پچاس سے زیادہ صحا ہے ان میں نجانے کتنے ہیں پھر معاجیم ہیں مسانید ہیں پھر کئی اصنافِ کتب ہیں جن پر لاکھوں حدیث کا زخیرہ ہے اور ان میں یہ سارے موجود ہیں ٹھیک ہے تو مولا کائنات سے قلبی تعلق جو ہے لگاؤ جو ہے شگف جو ہے یا ان کی ذات میں کھو جانا جو ہے یا ان کے ساتھ سرشار ہونا ہے ان کے ذکر فکر سے یہ یہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتا یہ تو فطرت سے تعلق رکھتا ہے اور اس ٹائٹل پر سب سے پہلا امام رافضیوں کا سب سے پہلا امام شیعوں کا جو مولا کائنات کو اس ٹائٹل پر دیکھتا ہے سب سے مقدم سمجھتا ہے اسے عبداللہ ابن مسعود فقیح امت کہتے ہیں اور ان کی جماعت ہے پوری صحابہ پر یہ شیعہ تھے یہ شیعہ تھے عبداللہ ابن مسعود اس تعریف کے مطابق حالانکہ ان کی مربیات ہٹا دی جائے تو حنفیت دڑام سے کر جائے گی اچھا یہ حنفی چوڑے کیوں ہیں عبداللہ ابن مسعود وجہ یہ ہے کہ وہ صرف محدث نہیں تھے وہ فقیح بھی تھے تو ثابتہ یہ بنایا گیا ہے کہ اگر فقیح اور غیر فقیح کی روایات میں تعریف پیدا ہو جائے تو ترجیح فقیح کی روایت کیوں کہ فقیح کا فہم زیادہ ہوتا ہے عام راوی سے یہ ثابتہ ہمارے حصول فقیح کا تو میری جان اب عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ سب سے بڑے تفضیلی تھے اب ان کے پیسے پڑی گئی نمازیں کدھر گئی ہیں ان کی طریقت کدھر گئی مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے کے مطابق طریقت مردود شریعت مردود نمازیں دورائے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے اتنے اتنے لمبے فتوے ہیں تو بھائی جانت علمی کچھ اور ہے مذہبی تراش خراش خوش اور ہے تو اب ان کو چاہیے انصاف کا دامن لیں تو اپنے استادوں سے یعنی حیرت ہے یہ میں نے ریکارڈ دیا ہے پورا کتنے شیوخ روافظ بخاری کا کتنے ہیں دیگر کتب کے کتنے ہیں جو بھی اس بات پر ہے اگر یہ لوگ خمیص تھے پلید تھے اور ان کی نشاندی کی بھی گئی ہے شتام رافظی خمیص رافظی زائغ رافظی فلاں فلاں باوجود ان چیزوں کے بھی ان سے جنابرا روایتیں لے گئی ہیں علم لیا گیا ہے دین لیا گیا ہے تو بھئی اب دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے یا تو یہ حدیثیں نکال کر پھینک دیں یا سہاستہ جلا دیں یا یہ راوی نکال کر کرائے پر راوی لیا میں مان لوں گا کہاں سے لائیں گے یہ ہاں جی یعنی اخبار اشتیار دے دیں یہ ہمارے خطائی بھائی یا جیتنے جن کو آج کل بڑی تکلیف ہے رافظی رافظی کی رٹ لگاتے ہیں ڈھور بجاتے ہیں اور ہر ایک ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے بدماشیاں کی ہیں سید ریاضہ مشاہ صاحب جنہوں نے اہل سنت میں تیس سال گزارے اور ایک شناخ دی مولانا ڈاکٹر تحلو قادری صاحب جنہوں نے روح زمین پر اہل سنت کا کٹا ہوا ناک لگایا سید عبدالقادر شاہ صاحب سید عرفان مشہدی صاحب سید بنور حسین شاہ صاحب اور شیخ علیہ السلام کے بلا سید پیر انور حسین شاہ صاحب شدرہ شریف والے جن کے لاکھونی کروڑوں مرید ہیں اور وہ وبستہ ہیں اہل سنت سے ان کی تبلیغ اور تلقیل یہ ہوتے کہ میں سنی ہوں ہنفی ہوں فلاں ہوں فلاں فلاں یعنی یہ چیزیں مرید کرتے وقت میں نے ہزاروں مرتبہ یہ دیکھا ہے تو ان پر یہ مولوی بیچارے جن کو شاہد ہو سکتا ہے بی بی روٹی بھی نہ دیتی ہو اور وہ جناب والا اس پر برستے ہیں ان پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مردود ہو گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے سخت لفظ بولتے ہیں غیر پارلیمانی لفظ بولتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں یہ وہی تسلسلہ میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کے اہلِ بیعت کو اس وقت کے امی گنڈے جو تھے وہ گالی گلوش کرتے تھے اور اس وقت کے اپنے اہلِ بیعت کو آج کے جو امی گنڈے ہیں یا ان کے جو ریزہ خار ہیں وہ گالی گلوش کرتے ہیں